اللہم صلی علی محمد وعول محمد اللہم صلی علی محمد وعول محمد السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد مومنین اکرام محبان اہل بیت موالیان حیدر اکرار آج ہم بابل میں اس مقام پہ موجود ہیں جہاں پہ جناب ابراہیم اللہ کے خلیل نبی کی ولادت ہوتی ہے جناب ابراہیم بن تارخ بن نعور بن ساروغ جن کا شجرہ نصب جناب سام بن نوہ تک جا ملتا ہے تاریخ اسلام میں ملتا ہے کہ جناب نوہ سے دو ہزار چالیس سال بعد نمرود بن کنان کے دور حکومت میں اس بابل کے مقام پہ جناب ابراہیم اللہ کے خلیل نبی کی ولادت ہوتی ہے مومنین اکرام محبان اہل بیت ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ اس مقام کی زیارت کا شرف نصب کریں گے یہ جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری سیڑھیاں اتر کے جناب ابراہیم اللہ کے خلیل نبی کا مقام بلادت ہے یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے غار نور اسی مقام پہ جناب ابراہیم نبی کی ولادت ہوتی ہے جب نمرود کو نجومیوں نے بتایا کہ تمہاری حکومت میں ایک ایسے بچے کی ولادت ہونے والی ہے جو تمہارے تخت کو الٹ کے رکھ دے گا تو اس نے گھر گھر میں پہرے لگوائے کہ کوئی بچہ دنیا میں نہ آئے لیکن میں کہوں گا اے وقت کے نمرود تو کیا روک سکتا ہے اللہ کی قدرت جو یہی ہے منشاء الہی جو یہی ہے کہ میرا خلیل نبی دنیا میں آئے گا اور حکومت کرے گا اسی مقام پہ جناب ابراہیم نبی کی ولادت ہوتی ہے اور ان کی والدہ گرامی جناب ابراہیم نبی کو اکیلہ چھوڑ کے واپس چلی جاتی ہے اب پروردگار اپنے خلیل نبی کی حفاظت کیسے کرتا ہے روایات میں ملتا ہے کہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا جناب ابراہیم نبی اپنے موں میں لیتے ہیں جس سے دودھ جاری ہوتا ہے آپ ایک دن ایک ہفتے کے برابر بڑھتے ہیں جناب خلیل اللہ کے نبی اور ایک ہفتہ ایک مہینے کے جتنا بڑھتے ہیں اللہ کے خلیل نبی اور ایک مہینہ ایک سال جتنا بڑھتے ہیں اللہ کے خلیل نبی جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو اب اسی غار سے لے کے چلتی ہے جناب ابراہیم نبی کی والدہ اور آزر جس کو جناب ابراہیم آزر جو جناب ابراہیم کے چاچا تھے جنہوں نے جناب ابراہیم کو پالا اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ عرب کا یہ دستور تھا چاچا بھی اپنے بھتیجے کو پالتا تھا اس سے وعدہ یہ لیا جناب ابراہیم کی والدہ نے کہ آپ نے جا کے نمرود کو نہیں بتانا ابھی یہ مقام جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت وسیع میدان ہے یہ یہ مقام جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جناب ابراہیم کو یہ بلند جو ٹیلہ نظر آ رہا ہے انشاءاللہ بھی ہم سفر کرتے ہوئے اس بلند ٹیلے پہ بھی پہنچیں گے اس بلند ٹیلے پہ بیٹھا ہوا تھا نمرود منجلیک میں ڈال کے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا اب اگر تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں روایات میں یہ ملتا ہے کہ ایک ماہ تک آگ جلانے کے لیے لکنیاں اکٹھی ہوتی رہی جب آگ جلائی گئی تو تین میل تک پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے ابراہیم اللہ کے خلیل کو آگ میں پھینکنے کے لیے اسی بلند ٹیلے پہ تھا نمرود منجلیک کے ذریعے سے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا اب جناب ابراہیم نبی کو جب آگ میں ڈال کے منجلیک میں ڈال بٹھا کے آگ میں ڈالا گیا تو ادھر سے ارشاد قدرت ہوا یا نارو کونی بردوں و سلاماً على ابراہیم اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا اب بلکل ہی اتنا بلند مقام تھا جہاں پہ یہ بیٹھا تھا تین میل تک پرندے قریب نہیں آتے تھے روایات میں ملتا ہے کہ ایک پرندہ جس کا نام ہدھ ہد تھا تھوڑا سا پانی اپنی چونچ میں لے کے جا رہا ہے آگ کی طرف باقی پرندیوں نے کہا آئے ہدھ ہدھ کس طرف جا رہا ہے کہتا ہے آگ بجھانے کے لیے جا رہا ہوں آئے ہدھ ہدھ تھوڑا سا پانی چونچ میں لے کے جا رہا ہے آگ بجھانے کے لیے یہ پرندہ ہدھ ہدھ کہتا ہے جانتا میں بھی ہوں میرے اس تھوڑے سے پانی سے آگ نہیں بجھے گی لیکن اعلان تو کرتا جا رہا ہوں کہ میں نمرود کے ساتھ نہیں ہوں میں ابراہیم کے ساتھ ہوں آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں گلیوں میں بازاروں میں ہر جگہ پہ آکے لبیک یا حسین کی صدائیں دے کے دنیا کو یہی بتاتے ہیں کہ ہم یزید کے ساتھ نہیں ہیں ہم حسین ابن علی کے ساتھ ہیں یہ ناظرین محترم اگر آپ مقام دیکھ سکیں ہم بالکل ہی بلند اسی مقام پہ آگئے ہیں یہ پہاڑ تھا یہ بہت گرام چوٹی تھی جہاں پہ وہ نمرود بیٹھا تھا اور منجلی کے ذریعے منجلی کے ذریعے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا جناب ابراہیم کے زمانے میں اگر تاریخ کا متعلیہ کیا جائے تو تین طرح کے شرک تھے چاند ستارے اور سورج کی پرستش کرنا اسنام بتوں کی پرستش کرنا اور انسان کی پرستش کرنا ادھر سے چاند نکلتا ہے چمکتا ہوا نظر آتا ہے جب غروب ہو جاتا ہے جناب ابراہیم خلیل نبی کہتی ہیں یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا جب میلے پہ چلے جاتے ہیں تو بتوں کے ساتھ اللہ کے خلیل نبی ایسا حشر کرتے ہیں واپسی آ کے نمرود پوچھتا ہے کہ اے آذر تمہارے بھتیجے نے یہ کیا ہے تو بڑا جو بت تھا اس کے کاندے کے اوپر اللہ کے خلیل نبی نے کل ہارا کھرایا اور کہہ دیا کہ اسی سے پوچھ لو جو بول نہیں سکتے جو تم کو فائدہ نہیں دے سکتے وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں جنابِ ابراہیم فرماتے تھے ربِ اللہ زی یحجی و یمید میرا رب وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے جو زندگی بھی دیتا ہے جس کے قبضہِ قدرت میں پوری قینات کی باگ دوڑ ہے جو سورج کا مالک ہے جو چاند کا مالک ہے جو اس زمین کا مالک ہے جو آسمان کا مالک ہے ذاتِ پروردگار سے یہی دعا کرتے ہیں اے مالکِ پروردگار تجھے واسطہ اپنے خلیل نبی ابراہیم کا ہر محبِ اہلِ بیت کو جنابِ ابراہیم کی ولادت کے مقام کی زیارت کا شرف نصیب فرما تمام موالیانِ حیدرِ قرار کی عزت و ناموز کی حفاظت فرما اللہم صلی علیہ محمد و آلِ محمد آخر میں مومنین اکرام سے یہی التماسہ ہے کہ اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھنا اللہم صلی علیہ محمد و آلِ محمد